بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا لائیو سیشن میں مرسا جوائن کرنے کے لیے آج جمہو کشمیر کی تازہ ترین اپڈیٹس میں آپ کو بتاؤں بہت سارے علاقوں میں انٹرنیٹ سرویسز بند کی گئی ہیں دفعہ 44 کا نفاظ عمل میں لائے گیا ہے کرفیو بہت سارے علاقوں میں لگا ہے اور شروعات چناب ویلی سے اگر کریں جہاں پر ایک اور نوجوان نے غستہ خانہ پوسٹ شیئر کی فیس بک پر جس کے بعد یہ معاملہ جب سامنے آیا تو پولیس نے سخت ایکشن کیا اور اسی وقت بہت سارے علاقوں کے اندر کاروائی بھی شروع کی اور حالات پر امن رکھنے کے لیے بدروہ کے اندر جب احتجاج بھی بڑے پیمانے پر ہو رہے تھے تو پولیس نے بہت ساری چیزیں کنٹرول کی سیول انتظامیہ نے ملاقات ہو کا سلسلہ شروع کیا دراصل ایک نوجوان کی طرف سے فیس بک پوسٹ اور اس کے بعد خبر یہ ہے کہ انسٹیگرام پر بھی شیئر کی گئی جسے لے کر زبردست بوال ہوا اور رات دیر گئے سے ہی جہاں پر جمہو صوبی کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سرویسز بند کی گئی ہیں رام بن اس کے علاوہ کشتوار ڈوڑا بدروہ تھاٹری یہ وہ مقامات ہیں جہاں بند کا اثر نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا فیصلہ سرکار نے راتی کو لیا ہے مقامی انتظامیں لیا ہے اور سلسلے میں کہیں پر ایس ڈی ایم تو کہیں پر ڈیپٹری کمیشنر کے دفتر سے حکم نامیں بھی جاری ہوئے ہیں آج جمہو کے اندر سیکیورٹی کافی سخت ہے جمعہ کی نماز کے بعد پور امن احتجاج کی بھی چندے کے علاقوں میں کالز دی گئی ہیں لیکن کل ہفتے کا دن بھی کافی اہمیت کا حامل جہاں پر راجوری پونچ کے اندر جمہو صوبے میں بالخصوص ہو سکتا ہے کہ وادی کے اندر بھی آج احتجاج کی کال دے دی جائے نماز جمہو کے بعد حالات پور امن رہے کوئی ماہو ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے شرپسند ناصر کے خلاف کاروائی ہو سکے پولیس مسلسل اس بات کو یقین نہیں بنانے کی کوشش کر رہی ہے تھاٹری میں جہاں جامعہ مسجد کمیٹی کی طرف سے بند کی کال دے دی گئی ہے آج بھی بند رہے گا کشتوار میں مجلس شورہ کی طرف سے جہاں پر بند کی کال دی گئی تھی لیکن بند سے ایک دن پہلے ہی بند کا اثر دکا پوری طریقے سے کاروباری سرگرمیاں ٹھپ رہیں اور مکمل تعاون لوگوں کا بند کو حاصل ہوا انتظامیں کو تعاون دیا کوئی سڑکوں پر نہیں آیا چیزیں اچھی کشتوار میں دیکھنے کو ملی لیکن رات تیر گئے کسی بھی طریقے سے سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو کشتوار میں دفعہ 144 کا نفاز عمل میں لائیا ٹاؤن کے اندر کرفیو لگا ہے اسی طریقے سے رامبن کے اندر دفعہ 144 کا نفاز عمل میں لائے گیا ہے چار سے زیادہ کہیں پر لوگ نہیں نظر آنے چاہیے جو ڈپٹی کمیشنر نازل زیہ خان کے دفتر سے آرڈر جاری ہوا ہے جمہو پروونس کے بہت سارے علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس صرف اس لیے بند کی گئی کیونکہ افواہ ہیں اور بہت زیادہ ایک دوسرے پر کومنٹس ٹانٹس اور ہوتا بھی کیوں نہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دوبارہ غستا کی کی خبر جب آئی تو اس کے بعد بڑی تعداد میں مسلمان جن میں خواتین بھی بڑی تعداد میں تھی جامعہ مسجد کے باہر نکلے بدرواہ کے اندر اور پورے دن پورا منحتجات جب چل رہا تھا تو شام ہوتے ہوتے دوبارہ سے گڑ بڑی کے یہاں پر آثار نظر آ رہے تھے اب ہوا کیا کہ پہلے سے ہی ہندو کمیونٹی کے لوگ اس لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے کیونکہ واسوکی ناغ کا جو مندر ہے بڑا قدیم مندر ہے اس مندر میں توڑ پوڑ اور بیحرمتی کی جب خبریں سامنے آئی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس کے بعد سے لوگ پورا منحتجات کر رہے تھے بلکل مل کر کر رہے تھے کل دوپہر تک بھی چیزیں ایک ساتھ اچھی ہو رہی تھی لیکن اچانک سے بعد دوپہر ایک اور پوش سامنے آتی ہے اور نوجوان جو ہے اس کا جس طرحیقے سے کچھ لوگ اس کی نو سال عمر بتاتے ہیں کچھ گیارہ سال لیکن انتظامیہ نے عمر کو نہ دیکھتے ہوئے فوری طور حرکت میں آئی لوگ بڑے غصے میں تھے مشتہیل ہو جاتے کیونکہ چیز ہی ایسی ہوئی تھی لیکن اچانک سے کیا پھر پولیس نے کیا کہ بہت سارے علاقوں کو سیل کر دیا راستے بند کر دیئے اور یہاں تک کہ ٹکراؤ جیسی صورتحال بھی پیدا ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ یہ ضرور ہونے والی تھی لیکن پولیس نے بہت چیزیں کنٹرول کی اور جمہوں کے اندر رات دیر گئی اور جن جن علاقوں میں دفعہ 144 کا نفاظ بند میں لائے گیا ہے ظاہر سی بات ہے آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے انٹرنیٹ ساویسز پوری طریقے سے ٹھپ رکھی گئی ہیں اب انٹرنیٹ بند رکھنے کا واحد مقصد کہ جس طریقے سے پورٹ شیئر کی جاری تھی پھر ایک دوسرے پر کومنٹس اور پہلے ہی ملک کے اندر جو بی جے پی کی قومی ترجمان جو سابق ترجمان اور ایک اور پارٹی کے دلی لیڈر پھر کچھ ٹویٹ سامنے آئے جس طریقے سے غصتہ خانہ قلمات کا استعمال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور دنیا بھر سے اس پر ردعمل سامنے آیا لیکن جمہ کشمیر کے اندر بھی حالات پور امن ضرور ہیں پور امن احتجاج کی قول دی گئی ہے کل بھی بند رہے گا لیکن تناؤ کچھ کچھ علاقوں میں ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے رات دیر گئے ہی یہ بھی آیا کہ انتظامی ہے اس بات پر بھی کنسیڈیرشن کر رہی ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے یا نہیں لیکن فیلال ڈوڈا بدروار تھاٹری یہ وہ مقامات ہیں دفعہ 144 کا نفاظ عمل میں لانے کے ساتھ بند کی قول بند کا اثر آج بھی دیکھنے کو ملے گا وہیں پور امن احتجاج ہوگا وہ آپ دیکھیں گے کہ نماز جمعہ کے بعد بھی کچھ ایک علاقوں میں اور وادی سے بھی مسلسل آوازیں اٹھ رہی تھی لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رات دیر گئے جو اناؤنسمنٹس ہوئی جو میں آگے ویڈیو پور آپ دیکھیں گے وہ بتاؤں گا آج جمعوں کے الگ الگ علاقوں کے اندر انٹرنیٹ سرویسز جو ہے مکمل طور بند رکھی گئی ہیں سارے علاقوں کے نہیں لیکن جیو سرویسز سب سے پہلے جو ہیں ان کو ڈاؤن کیا گیا اس کے بعد سلو سپیڈ کر دی گئی انٹرنیٹ سرویسز کے بھی بہت سارے علاقوں سے بھی یہ اطلاعات ملی مکمل بند حالات پور امن لیکن کشید گی جس طریقے سے ہم نے کچھ کچھ حصوں میں دیکھی اس نے شاید کہیں نہ کہیں دو کمیونٹیز کو کھڑا کر دیا تھا بدروہ سے دوبارہ شروعات ہوئی اور معاملہ جا کر جمہو پروونس تک پہنچا ادھر امرنات یاترہ کے لئے بھی سیکیورٹی پہلے سے ٹائٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی صدرہین رامنات کوبین جمہو کشمیر کے اندر اس وقت موجود ہیں تو کیسے ان چیزوں سے بچا جائے اس چیز پر گوھر کیا جارہا ہے اس چیز پر غروف خوض ہو رہا ہے اور مکمل طور پر بہت سارے علاقوں میں بند اور کل بھی علماء نے راجوری پونچ کے اندر بنگ کی کال دے دیا علماء احلی سنت نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ مکمل چکا جام لیکن پور امن احتجاج ہو کہ ہم کس چیز کے مخالفت کر رہے ہیں کیا مطالبات ہیں اور ناموں سے رسالت کے نام پر قوانین بنانے کی بھی مسلسل مانگ پچھلے پانچ دنوں سے ہو رہی ہے علماء کی جانب سے اور جن لوگوں نے پورے ملک کے اندر ملک کے حکومت کو یا عوام کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کیا ہے اور ملک کے سامنے تو ان لوگوں کو بھی قیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے یہ مانگ اٹھی ہے لیکن فیلحال چیزیں آپ ایک اڈرول میں ضرور ہیں مگر غم و غصہ ہے کم نہیں ہوئی ہیں گرفتاری کی بھی مانگ بہت سارے لوگوں کے اور جن نے کومنٹس کیے ٹویٹس کیے بی جے بی کی سابق ترجمان نے جس طرح سے سوشل میڈیا پر بکواس کی اور پھر ڈیبیٹ میں بکواس کی تو اس چیز پر بعد میں جو رد عمل آیا اس سے اور بھی ہم نے دیکھا کہ اس معاملے نے طول پکڑا اور جو لوگ بی جے بی کی سابق ترجمان کی ہمایت میں آئے ان لوگوں کی خلاف بھی کاروائی کی مانگ ہو رہی ہے بہرحال بہت سارے علاقوں کے اندر آج آپ دیکھیں گے کہ بندگا اثر مکمل طور پر دیکھا جائے گا ون فورٹی فور جہاں پر لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین سے چار لوگ یا تو اکٹھے نہیں ہو سکتے اکٹھے نہیں چل سکتے یا اس سے زیادہ آپ کو لوگ کہیں پر نظر نہیں آئے گے پولیس اور سیول انتظام یہ متحرک ہے سوبائی کمیشنر رات سے ہی ڈیریکٹلی ایس جی ایم ڈوڈا ہو تھاٹری ہو ان مقامات پر براہراست نظر بنایا ہوئے تھے چیزیں مانیٹر کیر جاری تھی ڈسٹک ہیڈپورٹرز پر میٹنگ ہو رہی تھی مجلس شورا نے بند کی کال دی ہے کشتوار کے اندر وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اثر جو ہے وہ پہلی دن دیکھا گیا ڈوڈا کے اندر یعنی بہت سارے علاقوں میں اور رامبن میں بھی جہاں کرفیو کا نفاظ مل ملائے گیا ہے ادھر آجوری پونچ کے اندر بھی پورا من احتجاج ہوگا کل بھی بند کی کال ہے جبکہ جمہوں کے بہت سارے علاقوں میں انٹرنیٹ سرویسز اور تعلیمی ادارے آج مکمل طور بند رہیں گے آپ دن بھر دیکھیں گے تعلیمی ادارے آجوری پونچ کے اندر جاتا ہے سب لوگ اپلے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائے تعلیمی ادارے آجوری پونچ کے اندر تعلیمی ادارے آجوری پونچ کے اندر بھر دیا جیا ہے بیدیبول بیش دور بیش دور بیش دور بیش دور بیش دور موسیقی